اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن بالا ہے الحمدللہ اللہ اللہ خلق السماوات والارض جعل الظلمات والنور ام الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِنُونَ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِيلٍ ثُمَّ قَضَى أَجْلًا وَعَجْلٌ مُسَمَّنْ عِندَ امَّاً تُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْنَوْ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْنَوْ مَا تَكْسِبُونَ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی برائی پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر چھہراتی ہیں وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدد اس کے ہاں اور مقرر ہے پھر بھی تمہیں کافروں اس پہارے میں شک کرتے ہو اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقع ہے وَمَا تَعْسِينَ مِنْ آَيَةٍ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْتَ يَعْسِينَ اَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُونَ هَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْنَكْنَا مِنْ قَبْرِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَنْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَنْا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِجَوَارًا وَجَعَنْنَا الْأَنْهَارَ تَبْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْنَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَعْنَا مِنْ دَعْضِهِمْ فَرْنًا آخرِينَ اور اللہ کی نشانیوں میں کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے مو پھیر لیتے ہیں جب ان کے پاس حف آیا تو اس کو بھی انہوں نے چھتا دیا سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ حسی کرتے ہیں ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو حلاق کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جمع دیئے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمعے اور ان پر آسمان سے لگاتار میبر سایا اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہرے ہی تھی پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب حلاق کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قَطَاتٍ فَلَمَسُوهُ بَأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِنَّا فِحْرٌ مُّبِينٌ فَقَالُوا لَوْنَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٍ وَلَوْا أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيًا أَمُّ ثُمَّ لَا يُنْظَمُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَدْنًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِشُونَ وَلَقَدْ اسْكُمْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ تَحِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ كُمْ مَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاحِمَةٌ مُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِّ اللَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَيْجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَا رَيْمَةِ اور اے پیغمبر اگر ہم تم پر کاغذ میں لکھی ہوئے کوئی تحریر نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے سکتول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تفریر کرتا اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا پھر انہیں مولد بھی نہ دی جاتی نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں ہی بھیجتے اور جو شبہ یہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں انہیں ڈال دیتے اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ہسی ہوتی رہی ہے پھر جو لوگ ان سے ہسی کیا کرتے تھے ان کو ہسی کرنے کی سزا نے آگیا کہو کہ ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا کہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے کہہ دو اللہ کا اس نے اپنی ذات پاک پر غیمت کو لازم کر لیا ہے وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَابُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ إِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْصَرُزُ الْمُبِينَ وَإِنْ يَمْسَسْتَ اللَّهُ بِقُرْءٍ فَلَا كَاشِكَ لَهُمْ إِلَّا هُمْ وَإِنْ يَمْسَسْتَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ الْقَالِئُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْقَدِيرِ اور جو مفلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے اور وہ سنتا ہے جانتا ہے کہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناوں کہ وہی تو آسمانوں اور زمین کا پیبہ کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بلدار بنوں اور یہ کہ اے پیغمبر تم مشرکوں میں نہ ہونا یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے جس شخص سے اس روز عذاب کال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہی کھلی کامیابی ہے اور اگر اللہ تم کو کوئی سبتی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر نیمت و راحت اتا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانہ ہے خوادار ہے قل ای شیئ اکبر شهاده قل اللہ شهید بینی و بینكم واروحی ایلی هذا القرآن لانذركم به وننبلغ ائنكم لتشهدون ان نمع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُوا الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُمْ كَمَا يَعْرِفُونَ أَدْلَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَغْلَعُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَيْبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُسْلِحُ الظَّالِيُونَ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرینِ انصاف کس کی شہادت ہے کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں ایک دوا ہے اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آزا کر دو کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیاتوں کو جھٹلایا کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے ویوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشركوا این شركاؤكم الذین كنتم تدعمون ثم لم تكن فتمتهم الا ان قالوا والله ربنا لا کنا مشركين اونروا كيف كذبوا على انفسهم وطن عنهم ما كانوا يكثرون ومنهم من يستمع إليه واجعلنا على قنوبهم اكنتا ان يفطهوه وفي آذانهم وطرا وان يرون قل آية لا يضمنوا بها حتى اذا جاؤوك يجادلونك اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرقوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہے جن کا تمہیں دعویٰ تھا تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور وجود اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں اللہ کے قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان دھرتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے کہ سن نہ سکیں اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائے یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کاثر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذُوا قِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْسَنَا نُرَدْ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه وإنهم لكارمون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوتين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا وَلَقَذُوكُنْ عَذَابَ بِمَا كُلْتُمْ تَكْفُونَ وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پڑے رہتے ہیں مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو حلاک کرتے ہیں اور اس بات سے بے خبر ہیں کاش تم ان کو اس رفت دیکھو جب یہ دوزت کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تقزیر نہ کریں اور مومن ہو جائیں ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے اور اگر یہ دنیا میں لوٹائی بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب ہی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں تو کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو قد خفر النبیل کذبوا بلقائنا اتا اذا جاءتهم الساعة بارتا قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما طلطنا فيها فهم يحملون اوزارهم على ظهورهم حلا ساء ما يزرون ومن حیات الدنيا ان لا لعب و لہو ونزدار آخرت قیر للمدین يسکفون افلا تعقلون جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ بھاٹے میں آگئے یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہاں اے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی اور وہ اپنے عامال کے بوجھ اپنی پیچھوں پر اٹھائی ہوئے ہوں گے دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے اور دنیا تھی زندگی تو ایک کھیل اور مشکلہ ہے اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے یعنی ان کے لئے جو اللہ سے دھرتے ہیں کیا تم سمجھتے نہیں قد نعلم إنه ليحذرک الذي يقولون فإنهم لا يتذبونك ولكن الظالمین بآیات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك ففضروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نطرنا ولا مبذل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين فإن كان كبر عليك اعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو تلمون في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجائرين ہم کو معلوم ہے اے نبی کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پوچاتی ہیں مگر یہ تمہاری تقضیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انقار کرتے ہیں اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹنائے جاتے رہے تو وہ تقضیب اور عزا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتے رہی اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں اور تم کو پیغمبروں کے احوال کے خبریں بہت چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو اور اگر ان کی روگردانی تم پر شاکت گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرندھون نکالو یا آسمان میں سیدھی تلاش کر لو پھر ان کے پاس کوئی موجزہ لاؤ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا پس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا انما یستدید الذین یسمعون والموتى یدعثهم اللہ ثم إلیه یرجعون وقالوا لولا بذلعیه آئیم من رفضه قل ان اللہ قادر على ان يرزعیم یزیر لوگر ان اکترهم لا يعلمون وما من دادت فی الارض ولا طائر يطیر بجناعه ولا طائر يطیر بجناعه یا بذن من لم تاتوا مَا فَرَّطُنَا فِي الْخِتَابِ اِنشَئِئِنْكُمْ وَإِلَىٰ عَضِهِمْ يُشَّرُونَ وَالَّذِينَ كَرَّبُوا بِآلَيَاتِ عَصُورُكُمْ فِي الظُلُّمَاتِ مَنْ يَجَئِنْ سَعُورُهِ الْغُمْعِ شَئِئِنْ جَعَلُهُ عَلَىٰ خَرَابٍ مُسْتَقِيمٍ بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں اور مردوں کو تو اللہ تیامت ہی کو اٹھائے گا پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور کہتے ہیں کہ ان کے پربردگار کے پاس کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر آدھر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماتے ہیں ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتا ہی نہیں کی پھر سب اپنے پربردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اس کے علاوہ انہیروں میں پڑے ہوئے ہیں جس کو اللہ چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے سیدھے رکھتے پر چلا دے قل ارأيتكم ایم اتاكم هلاکوالاہ او اتتكم سانا صعر اللہ فدعون انکم تم موجودين دلئیہ تدرون خیبشت ما تدرون علیه لنشترنی آرکن سون ما تشترون ولقد عرفت اللہ علیہ امی من قبل کبھر اقرناهم بید ائساء فاقرناهم بید ائساء وضراء لعنهم یتبررون فلولا اذ جاءهم بید ائسنا تبررون ولكن تسخروهم ولكن تسخروهم وزین لهم الشرطان ما كانوا نعملون کہو کافروں بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروگے اگر سچے ہو تو بتاؤ نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لئے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے پھر ان کی ناظرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختی اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ آجزی کریں تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا وہ کیوں نہیں آجزی کرتے رہے مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھا تھا فلما نتونا نتونا نتوه فی te لحنا نتوه نبرا بقص بشی فاتا اذا سرکوا بنا روتا اخذناهم ضغتا اخذناهم ضغتا فایدا هم مجلسون ستطع زابر القوم الذین ظلموا والحمد اللہ علیہ ورحمد اللہ علیہ ورحمد قل ارائیتم ان مقدر الله سنعاكم وارساركم وقتم على قبودكم من الہ غیر اللہ يرسیكم به انظر كيف نصرف بآيات انهم يصدقون قل ارائیتكم من ادعاكم على مزار بغتة او جهر هل يهلك الا القوم ظالمون وما نوصل النوصلين الا مبشر وممزرین فَمَنْ سَانَنَ وَعَفْرَانَ لَا قَوْتٌ حَلَيْهِمْ وَلَا غُلْمِينَ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو نادہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے غرض ظالم لوگوں کی جڑھ کار دی گئی اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتی ہیں کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور درانے کو پھر جو شخص ایمان لائے اور نکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے وَالَّذِينَ كَذْلُّوا بِأَغَيَاتِ مَا يَمَسُّهُمُ عَلَاهُ بِمَا كَانُوا يَبْسُّكُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِي وَلِيٌّ وَلَا شَبِيعَ وَأَنْ لِذِهِ الَّذِينَ خَاطُوا مَنْ يُحْشَرُوا إِلَى قَضِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِي وَلِيٌّ وَلَا شَبِيعَ وَلَا شَبِيعُ الْعَلِيَ هُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطُرْدِ الَّذِينَ وَلِعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَذَاةِ وَالْعَشِبِينَ دُونَ وَجِهَا مَا عَلَيْكَ مُنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مُنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الْغَالِمِينَ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب پہنچے گا کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالی کے پتانے ہیں اور نہ یہ کہ میں ریب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتا ہوں میں تو صرف اس حکم پر جلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہزگار بنے اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی توجہ کے تعلیم ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالو ان کے حساب عامال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں پس ایسا نہ کرنا اگر ان کو نکالوگے تو ظالموں میں ہو جاؤگے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا مَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَارُ لَذَائِنَا مَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَيْمِنَا اَلَيْسَ اللَّهُ يَأْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَالَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ سُرُؤًا بِجَهَالَ أنَّهُمْ عَلِكُمْ سُرُؤًا بِجَهَالَ وَإِنْ سُنَّ تَابَنِينَ تَعْدِهِ وَأَصْلَحْ وَأَصْلَحْ لَنْهُ رَفُورٌ وَلِينَ وَكَذَا لِكَنْ تُصْلِ الْآيَاتِ وَإِذَا سَبِينَ سَبِينُ الْمُزِينَ اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بات سے آزمائش کی ہے کہ جو دولتمند ہیں وہ وریبوں کی نسبت کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے کیا اللہ شکر کرنے والوں سے واقع نہیں اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم تمہارے رب نے اپنی ذات پاس پر رحمت کو نازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیک اکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو اور اس لیے کہ گناہگاروں کا دفتہ ظاہر ہو جائے قل انی نريد ان اعبد المدین صلیون من نادون بلا قل لا اسدع اول ما اقل قد وانتو ایدو وما انا من المتدین قل انی على بینتی من حرکی وكلبتن به ما اندی ما تحتعبون به ان الحكم الا اندان تقص الحق وهو خیر الفاصلين قل لو ان اندی ما تحتعبون به لقضی الامر بيني وبينكم اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیرا بھی نہیں کروں گا ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تقزید کرتے ہو جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جنبی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہیں ایسا حکم اللہ ہی کے احسیار میں ہے وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر پیسلہ کرنے والا ہے کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جنبی کر رہے ہو اگر وہ میرے احسیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں پیسلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالم و شخص خوب واقع ہے وعنده مفاته وإذ لا يعلمها إلا رفو ویعلم ما في البر والبحر وما تسطط من ورقة إلا يعلمها ولا حبت في ظلمات الأرض ولا حبت في ظلمات الأرض يا أصدر ولا یادش إلا بی کساب مبین وهو الذي يتوساكم باللیل ویعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم فيه بالقطار أدل مسمنا ثم إليه موجبكم ثم ينبیكم بما كنتم تعملون وَهُوَ الْقَاهِرْتَوْقَ لِبَالِهِ وَنُوسِلُ عَلَيْكُمْ حَظَمَ حَتَّى إِلَا جَاءَ أَحَدَكُمْ لِمَوْسُ تَوَفَّتْهُ عُوْسُلُنَهِ وَهُمْ لَا يُخَلِّتُونَ ثم نمدُّو إِلَى اللَّهِ مَوْلَابٍ شَقِّ أَلَى لَهُ الْشَقْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکی چیز نہیں ہے مگر کتابِ روشن میں لکھی ہوئی ہے اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کوئی تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدتِ معیم پوری کر دی جائے پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بکھائے گا اور وہ اپنے بندوں پر حالب ہے اور تم پر نگہبان مقدرت کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے قل من ينجیكم من ظلمات البل والبحر سدعونه تضرعا وخفيا لئن الجامل من هذه لنكونن من الشاکرين قل اللہ منجیكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشیكون قل هو القادر على ان يبعث عليكم على من من خوتكم او ان تحت ارضیكم او يلبسكم شيعا او يلبسكم شيعا ويريق بعضكم بس بعض انظر كيفا طلب الآلات انهم يفقرون وكلب به قوم صور والحق قل لستم عليكم بوكيل لكل بنبع مستقر وسوف تعلمون کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون نکال لاتا ہے جبکہ تم اسے عابضی سے اور چھپکے چھپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے پھر بھی تم اس کے ساتھ شرط کرتے ہو کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیتے سے عذاب بھیجے یا تمہیں سرقہ سرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے بھیڑا کر آپ اس کی لڑائی کا مزہ چکا دے دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھتلایا حالانکہ یہ سراسر حق ہے کہہ دو کہ میں تمہارا ذاروغہ نہیں ہوں ہر خبر کے لئے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا وَإِذَا رَعَيْتَ الَّذِينَ يَنُّقُونَ مِنْ أَرِلَابِنَا سَأَعْلِقْ عَمْهُمْ حَتَّى يَقُوبُوا فِي حَمْلِكِ الْغَيْرِ وَإِنَّ مِنْ سِيَنَّ مِنْ شِيْطًا فَلَا تَقْرُوا بَعْتَ الذِّكْرَى عَمْ حَلْقَوْمِ الْظَّالِمِينَ وَمَا أَلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا كِنْ ذِكْرَى عَمْهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا الَّذِينَ اتَّقَرُوا دِينَهُمْ لَعْبَهُ وَنَهُوَهُ وَمَرَّتْهُمْ حَيَاةُ الدِّنْيَا وَذِكِّرْ بِهِ أَمْ مِنْ زُبْسَ لَنَسْهُمْ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَنَهَا لَيْسَ مُرَيْنُّهُمْ أَيْوَيُّهُ وَلَا شَيْءٍ وَإِنْ زَعْدِكُ لِعَبْلِ لَا يُؤْقَذْ مِنْهَا اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ یا تک کہ وہ اور باتوں میں مطروف ہو جائیں اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے گا ہو اور پرہزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب کے ہی نہیں ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہزگار ہوں اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں گا رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے عمال کی سزا میں حلاکت میں نہ ڈالا جائے اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارج کرنے والا اور اگر وہ ہر چیز جو روح زمین پر ہے بطا اور معافضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو یہی لوگ ہیں کہ اپنے عمال کے وبال میں حلاکت میں ڈالے گئے سو ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پن اور دکھ دینے والا عذاب ہے اس لیے کہ کفر کرتے تھے قلنا ندعو من ذو الاینا ما ينفعنا ولا ينفعنا ونردعنا اعطابنا ونردعنا اعطابنا بعد اذ هدعوا اللہ کیا استهوته الشياطين في الارض حيران حيران له ارشان يدعونه الى الهدى جنات قل ان هدى اللہ هو الهدى وامرنا یا بمسلم لعبد العالمين وان نبیل صلات والسفو هو اللہ اللہ لیے ترشاون وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْسَنْ عَوَادِ وَالْعَرْضَهُ شَقْ وَيَوْمَ يَكُولُ كُونَ فَيَكُولُ قَوْوُ الْحَقُ وَلَوْوَ الْمُقُ يَلْنَيُونَ فَقُزِصُ عَالِمُ الْخَيْضِ وَالشَّهَادَةِ وَقُوَ الْحَكِمِ الْخَبِيرِ کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا اور جب ہم کو اللہ میں سیدھا رسہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں پھر تو ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات سے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رسہ کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا کہہ دو کہ رسہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنیں اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے درتے رہو اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤگے اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے قیدہ کیا ہے اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا اس کا ارشاد برحب ہے اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بات شاہت ہوگی وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے اور وہی دانہ ہے خبتہ ہے وَآَلَ ازافر�니다 لئے ہی راک ورحب کی ضلال مبین وکذلك بیر برایه ونفتر جسر وارض وليکون نبنو تبین فلما جلن عليه لیل رآك وکرم وقال لا عبدیل فلما اكل قال موسیقی اور وہ وقتی یاد کرنے کے لائے خیض ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا تم کیا بھتوں کو معہود بناتے ہو میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری خوام کھلی گمراہی میں ہو اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے آجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریخی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا کہنے لگے یہ میرا پرورتی دار ہے جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسم نہیں پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پرورتی دار ہے لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پرورتی دار مجھے سیرا رفتہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں فلما رشمت غادرتا قال هذا ربي هذا اكثر لما عجلت قال يا قوم انی بريد من ما سشركون انی رجت وانی بیدی تطرختا ورزورا ارحمتا حنفا وانا من المشركين وحاجوا حورا قال اتحاجوني في اللہ وحردان ولا اقابوا تشركون منه الا ائی شاق رب شاقا واجع ربي كل شيء شاقا فلا تتبكرون وكيف اقابنا اشرفتم وانا فخاطرنا ان يكون اشرفتم باللہ ما لم ينزل به علیكم سلطانا ما اين الفريق وحق بالامر ان كنتم تعلمون الَّذِينَ آمَنُوا وَنَوْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِغُطْمٍ اُلَائِكَ الْهُمْ اَمْ وَهُمْ مُحْسَدُونَ وَتِلْكَ حُدْجَتُنَا تَيْنَا حَلَاءِ الرَّحِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَوْفَعْ دَوْجَاتِ مُنْ نَشَا اِلَّا عَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ پھر جب صورت کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردکار یہ ہے یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیتا ہوں میں نے سب سے یفصو ہو کر اپنے آپ کو اُسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشریکوں میں سن نہیں ہوں اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں درتا ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر دروں جبکہ تم اس بات سے نہیں درتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سمجھ نازل نہیں کی اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن و بے خوفی کا زیادہ حقہ ہے اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرق کے ظلم سے ملوث نہیں کیا ان کے لئے امن و بے خوفی ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتی ہیں بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے خبردار ہے ووہبنا له اصلاف والحرب كل لم هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ربیت شید آود وسليمان وعیوب ونوسف ونسا وهارون وكذاك نجز المسلمين وذكريتا ويحنا وذيسا ویلیل تسل من الصر جلیم وإسماعیل والمتا ونوسف 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 وقل وقل سب وزرع من العالمين ومن آبائهم ومی ریجاتهم وإخوانهم اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے دعود اور سليمان اور عیوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون کو بھی اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں اور ذکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور علیاس کو بھی یہ سب نیک اوقار تھے اور اسماعیل اور علی یسا اور یونس اور لوت کو بھی اور ان سب کو دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی اور بعض بعض کو ان کے باپدادوں اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی اور ان کو بربوزیرہ بھی کیا تھا اور سیدھا رفتہ بھی بکھایا تھا ذارک هدى اللہ باہتیرہ بھی یشاء محباده ولو اشرقون حرق عنهم ما كانوا معنون اور اولئی کرتے ہیں اور اولئی کرتے ہیں اور اولئی کرتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو آمال وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کیلئے ایسے لوگ مقرر کر دیئے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دیتی تو تم انہی کی ہدایت کی تیارہ بھی کرو کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی صلح نہیں مانتا یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لئے محل نصیحت ہے للمنشرين قلنا اندرم كتابا ليسا اندرم شعورا وهدى الامات تجعلونه القراطیس تجعلونه القراطیسا بدونها وتغفوه كذیرا وقلّمتم ما لم تجعلونكم ولا آباركم قلنا اندرم قلبهم بالقل اندرم شعورا واندرين اندرم آخر برمید ونبیر وهم لو صلاتهم راگمون اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسے جاننی چاہیے تھی نہ جانیں جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا جو لوگوں کے لیے نور اور حرایت تھی اور جسے تم نے علاہدہ علاہدہ اور آپ پر نقل کرتا ہے کہ ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کچھ چھپا رہو اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بےہود اب اکواس میں کھیل پر رہیں اور ویسی ہی یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے باورکت جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تفضیق کرتی ہے اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اے نبی تم مکہ اور اس کے آس پاس سے لوگوں کو آنگاہ کر دو اور جو لوگ آخرت پر ایمان بگتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان بگتے ہیں اور وہ اپنے نمازوں کی پوری خبر بگتے ہیں جسی نیز رےナ راست الہوت والملائحة فارجتا ایمان بگت زنداز دو وَلَقَدْ جِئْتُمُنَا خُرَادَ أَكْنَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرَّةُ وَجَرَبْتُمْ مَنْ خَرَّنَاكُمْ وَرَارُقُورِكُمْ وَمَا نَوَانَعَتُمْ شُفَاءَكُمُ الَّذِينَ يَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ سِيْكُمْ شُرَجًا وَمَا نَوَانَكُمْ مَا نَوَانَتُمْ تَلْجِبُونَ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی خطاب اللہ نے نادر کی ہے اسی طرح کی نبی بنا لیتا ہوں اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرف لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانے آج تم کو ذلت کے آزاد کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے اور جیسا ہم نے تم لوگوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے تم ہمارے پاس آگئے اور جو معلومتہ ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیپ پیچھے چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے نسبت تم فیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی اور ہمارے شریف ہیں آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منخطع ہو گئے اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رکھیں این اللہ خالق العقص والنورا مخلق الحیر من الانیت ومخلق الحیر من الانیت لانکم اللہ فرامنا تکتون خالق الاخباح ودعا من اجن سکن والشمس والقمر حسدانا لانکتا قدیغ العمز الحلیم بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھار کر ان سے درق وغیرہ اگاتا ہے وہی جاندار کو بیجان سے نکالتا ہے اور وہی بیجان کا جاندار سے نکالنے والا ہے یہی تو اللہ ہے پھر تم کہاں بہتے تھے ہو وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھار نکالتا ہے اور اسی نے رات کو موجیبِ آرام ٹھیرایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنا دیا یہ اللہ سے مقرر کی ہوئے اندازی ہیں جو غالب ہے علم والا ہے وہو اللہی جعل لکھوں جو ملتا اگروا بنا بھی ظلمات برد والبع طرح خلال آیات بسولین علمان وہو اللہی انشأت من نفس واحدت فمستقر ومستودع طرح خلال آیات لکھوں يحقون وهو الذي اندھل سمائنا فاقرجنا خين بات كل شيء فاقرجنا من اوقظ نسرج منه حدا تراكدا ومن النخل ومن النخل ومن خلال احوال داری جو وجنه من احناب وزیت روح ومن شر وغد ورد تشاہد ومن ثور ومن نخل 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 اور وہی تو ہے جس تمہارے لئے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور درجاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو اپنی والوں کے لئے ہم نے اپنے آیاتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اور وہی جو ہے جس نے تم کو ایک شخص پیدا کیا پھر تمہارے لئے ایک پھیرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی سبجدہ وانوں کے لئے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اور وہی جو ہے جو آفمان سے می برساتا ہے پھر ہمیں جو می برساتی ہیں اس سے ہر طرح کی نوادات اگاتی ہیں پھر اس میں سے سب سب سکودے نکالتے ہیں اور ان قودوں سے ایک دوسری کسا جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور خجور کے گاوے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باق اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو ان میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے قدرت کی بہت سے نشانیاں ہیں هلا را تے کی واقع ہے بگیر واقع ہے کہeston اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک کھرایا حالانکہ ان کو بھی اسی نے پیرا کیا اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑتی وہ ان باتوں سے جو اس کی نصفت بیان کرتی ہیں پاک ہے اور اس کی شان ان باتوں سے بلند ہے وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس کے اولاد کہاں سے ہو جب تو اس کی بیوی ہی نہیں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کے واقعہ ہے یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پر بردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگران ہے لا تدرکه الابصار وهو يدرک الابصار وهو الابصار وهو الابصار الابصار فبجراء من مصار اوام فمن ابصر قد نفسه ومن انت عنه وما انا عبدا بحثیر وکذلك نفرک الایات وليكونوا ضغفتا ولمبینه لقوله اعلمون اتبعوا لا اوشعين لك من ربك لا اله الا وما انا عبادت کرنے والا ہے وما انا عبادت کرنے والا ہے خبردار ہے اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنک کھی ہیں تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے ہاتھ میں بھلا کیا اور میں تمہارا نکلے پان نہیں ہوں اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیچے ہوئے ہو اور تاکہ ہم سمجھنے والی لوگوں کے لیے تشریح کر دیں اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی قیردی کرو اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے کناہ کر دو پر اگر اللہ کہتا تو یہ لوگ شرط نہ کر دے اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقدر نہیں کیا اور نتون کتا روحہ وَلَا تَجَبُوا الَّذِينَ يَذِعُونَ مِنْ جُونِ اللَّهِ فَيَشُبُوا اللَّهَ مَنْ وَأَنْ بِغِيرِهِ كَذَلِكَ ذَيَّنْتَا لِكُلِّ رُّمَّةٍ عَمَرَهُمْ ثُمْ اِذَا عُفْحِمْ مُوْجِعُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا جَالِهِمْ مُوْجِعُمْ وَأَقْزَرُوا مِنْ اللَّهِ بَهْدَى عَمَرَهُمْ إِنَّ جَاءَتُ مَا يَسْلِي مِنْ بِهَا قُلْ إِنَّ مِنْ أَبْلَةٍ مِنْ بَاللَّهُمْ وَأَنْشِرُوا إِنْ حَلِيهَا إِلَى جَالِهُمْ أَسْلِي مُوْجِعُمْ وَالْغَلِّ مُؤْفِدَ لَهُمْ أَرَّعَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُ بِهِ أَظْرَهُمْ كَمَا لَمْمِنُ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةِ اور جن لوگوں کو یہ مشرق اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے عذری سے بے سمجھے برا نہ کہہ دیکھیں اس طرح ہم نے ہر ایک عمت کے عمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں پھر ان کو اپنے پروردگار کے طرف لوٹ کر جانا ہے تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا 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 کرتے تھے اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت پس میں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانیاں آئے تو اس پر ضرور ایمان دے آئیں گے کہہ دو کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں اور مومنوں تمہیں کیا معلوم ہے یہ تو ایسے بدوقت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو اُلٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہتے رہیں ولو اننا نزلنا إليهم الملائکة وکلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وکذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطین الانس والجن يوحی بعضهم يوحی بعضهم إلى بعض زخرفا القول الرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفعدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولیرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ جاہے بات یہ ہے کہ یہ اكثر نادان ہیں اور اسی طرح ہم نے شیطان صیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے تھے اور اگر تمہارا پروردگلار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے سو ان کو اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں افغیر اللہ ابتغی حكما اور وہا اللہی انزل ایلیکم الكتاب مخصلا والذین آسیناهم الكتاب يعلمون انہو منزل من ربک بالحق فلا تكونن من الممترین وتمت كلمة ربک صدقا وعدلا لا مبذر لکلماته یہ وہو سمیع العلیم کہو کہ میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف صاف مضامین والی کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی قرآن دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے سو تم ہر جس شرط کرنے والوں میں نہ ہونا اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سنتا ہے جانتا ہے وَإِن تُقَى أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُظِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِنَّ الْظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَقْوْسُونَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَظِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِنَّا مَصْطُرِلْتُمْ إِلَيْهِ فَإِنَّ كَثِيرًا لِيزِ النُّونَ بِأَخْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْتِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمَعْتَدِينَ اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں اگر تم ان کا تحا مان لوگے تو وہ تمہیں اللہ کا رستہ بھولا دیں گے یہ محض گمان کے پیچھے چلتے اور نرے اٹھکل کے تیر چلاتے ہیں تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور ان سے بھی خوب واقع ہے جو رستے پر چل رہی ہیں سو جس چیز پر زبا کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تو مجھ سے نہ کھاؤ حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام کھیرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناکار ہو جاؤ اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہی ہیں کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نہیں کر جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذین يكسبون الاثم سیجزون بما كانوا يقترخون وَلَا تَأْكُنُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُرُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْخُونَ إِلَىٰ أَوْمِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِفُونَ أَوَمَنُ مُكَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَنْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كَمَنْ مَتَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِقَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ ذِينَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَنْقُرُونَ فِيهَا فَمَا يَنْقُرُونَ إِلَّا بِأَغْرَمْ عُنْكُسِهِ وَمَا يَشْعُونَ اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ سر کر دو جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ انقریب اپنے کیے کیے سزا پائیں گے اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات دالتے ہیں کہ تم اسے ڈھگڑا کریں اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے بھالا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا وہ اور اس سے نکل ہی نہ سکے اسی طرح کافر جو عمل کر رہی ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر برسی میں بڑے بڑے مجرموں کو موقع دیا کہ اس میں مکاریاں کرتے رہے اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں اور جب ان کے پاس کوئی آیتا کیا یہ تو کہتی ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہر جز ایمان نہیں لائیں گے اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کونسا موقع ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عرایت فرمائے جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت نصیب ہوگی اور عذاب شدید ہوگا اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے فمن یرد اللہ ان یهدیه یشرح صدره للاسلام فمن یرد ان یضنه یجعل صدره ضیقا حرجا كأنما یصعد في السماء كذلك یجعل الله الرجس على الذین لا یؤمنون وَهَدَعْ صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَا مِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہرائے بخشے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ سنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں آتے عذاب بھیجتا ہے اور یہی تمہارے پروردگار کا سینہ رفتہ ہے جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لئے ہم نے اپنے آیاتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان کے لئے ان کے عامال کے سلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست ہے ویوم يحشرهم جميعا یا معشر الجن قد استكتوكم من الانس وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مطوركم خالدین فيها الا ما شاء الله ان ربك حکیم علیم اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ زننا تم نے انسانوں سے بہت فائدہ حاصل کیے تو جو انسانوں میں ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہت گئے جو تم نے ہمارے لئے مقدر کیا تھا اللہ فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے مگر جو اللہ چاہے بے شک تمہارا فروردگار دانا ہے خبردار ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِمُونَ يَا مَاشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْبِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلكا طرى بظل وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وَرَبُّكَ الْغَنِيُدُ الرَّحْمَةِ اِنْ يَشَعْ يُذِهِ بِكُمْ وَيَسْتَقْلِكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءَ تَمَا أَنشَعَكُمْ مِنْ ذُلِّيَّةِ قَوْمٍ آقَرِينَ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے عمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کے عریب کر دیں گے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تو ہرے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کے سامنے آموجود ہونے سے دراتے تھے وہ کہیں گے کہ پرودگار ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اور ان لوگوں کو دنیا سے زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود انہوں نے اپنے اوپر گواہی دی کے کفر کرتے تھے اے نبی یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پرودگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے حالات کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو اور سب لوگوں کے بلحاظ عامال درجے مقرد ہیں اور دو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں اور تمہارا پرودگار تو بے نیاز ہے صاحبِ رحمت ہے اگر چاہے تو اے بندوں تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بات جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشی بنا دے جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کے نسل سے پہلا کیا ہے انما توعدون لآت فما انہوكم بمعجزین قل يا قوم اعملوا على مسابتكم انی عامل فسوف تعلمون من سكون له عاطبة الدار انہو لا يفلح الظالمون وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا بَرَأَ مِنَا الْحَرْقِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِذَعْمِهِمْ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِذَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِنُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِنُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ فَا اَمَا يَحْتُنُونَ کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ پورا ہونے والا ہے اور تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں ہم قریب تم کو معلوم بجائے گا کہ آخرت میں بحث اس کا دھرک ہوگا کچھ شک نہیں کہ مشرف کامیاب نہیں ہوں گے اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور مبیشیوں میں اللہ کبھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے کہ آپ بڑا حکم لگاتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيرُدُوهُمْ لِيرُدُوهُمْ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَامُوا هَذِهِ أَنْعَامُهُ وَأَرْفٌ شِجِرٌ لَا يَطَعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ لَا يَطَعَمُهَا إِلَّا مَنْ يَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ خُلِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَرْتُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْنَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سيجزيهم بما كانوا يفترون وَقَالُوا مَا فِي مُطُورِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِقَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَجْزِيهم وَفْفَهُمْ إِنَّهُ حَفِيمٌ عَلِيمٌ اسی طرح بہت سے مشرقوں کو ان کے شریکوں یعنی شیطانوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلق ملد کر دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے سو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی منع ہے اسے اُس شخص کے سوار جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ ان کی پیس پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر زبا کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لے گئے یہ سب اللہ پر جھوٹ ہے وہ ان قریب ان کو ان سے جھوٹ کا پتلا دے گا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں ان قریب اللہ انہیں ان کی سجویف پر سجا دے گا بے شک وہ حکمت والا ہے صبردار ہے قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ فحرموا ما رزقهم اللہ افتراعا على اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والنخل والزرع مختلفا اكله والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه کنوا من ثمره اذا اثمر آتوا حقه يوم حصابه وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے ناسمجی سے قتل کیا اور اللہ پر اسطرح کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام چھرایا وہ گھاڑی میں پڑ گئے وہ بلا شباہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتا نہیں ہے اور اللہ ہی تو ہے جو اس نے باق پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی اور خجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتی ہیں اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے بلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں بھی ملتے جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاتو تو اس کا حق بھی اس میں سے ادا کرو اور بیجا نہ اڑانا کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ومن الانعام حمولة وفرشا کنوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین ثمانیت ازواج من الضأم اثنین ومن المعب اثنین قل آت زکرین حرم ام الانتین ام اجتملت عليه ارحام الانتین نبئوني بعلم ان كنتم صادتين ومن الابن اثنین ومن البقر اثنین قل آت زکرین حرم ام الانتین ام اجتملت عليه ارحام الانتین ان كنتم شہداء ادو افطاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افتراء على اللہ کذبا لیضن الناس بغیر علم ان اللہ لا يهدن قوم الظالمین اور مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی پس اللہ کا دیا ہوا درست کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ بڑے چھوٹے مویشی آج قسم کے ہیں دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکڑیوں میں سے یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یعنی دونوں کی مادہوں کو یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں ہے اسے اگر سچے ہو تو مجھے سنت سے بتاؤ اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گائوں میں سے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں ہے اس کو بھلے جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے اب اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ بے جانے بوجھے لوگوں کو گمراہ کرے کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا قل لا اجز فیما اوحی ایلیہو حواما علا طالن يطعمو اللہ ان یکون میتا اللہ ان یکون میتا او زمن مسخوحا او لحم اندیر فانه رجس او فصا اهم لغیر اللہ به فمن الصرع رباغ ولا عاب فان ربک رفور رحیم وعلى الذین هادوا حرمنا كل نبیغهم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم سحورهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او مخلط بعرم ذلك جزيناهم ببغیهم وانا لصادقون فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُ الْرَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ فَلَا يُرَجُّ بَأْسُمُ عَلِمْ قَوْمِ الْمُجْرِمِينَ کہو کہ جو احتام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا وجود اس کے کہ وہ مرا ہوا جانبر ہو یا بہتا لوہو یا سوہر کا گوست کہ یہ سب ناباک ہیں یا کوئی گناہ سی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سواہہ نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا ہے مہربان ہے اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے چانور حرام کر دیئے تھے اور گائوں اور دھیڑ بکڑیوں سے ان کی چربی ان پر حرام کر دی تھی سوائے اس کے جو ان کی پیٹ پر لگی ہو یا آتوں میں لگی ہو یا خدی سے ملی ہو یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم یقیناً سچ کہنے والے ہیں اب اگر یہ لوگ تمہاری تقزید کریں تو اے پیغمبر کہہ دو تمہارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے اور اس کا عذاب بھی گناہگار لوگوں سے نہیں جانے گا سیقول الذین اشركوا لو شاء اللہ ما اشرتنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذین من قبلهم حسادا قو بأسنا قل هل عندكم من علم فتطرجوه لنا ان تستمعون الا الظن وان انتم الا تقرسون جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام پھیراتے اسی طرح ان لوگوں نے تقزید کی تھی جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزا چک کر رہے کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی صندق ہے اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ تم لوگ تو بس گمان کے پیچھے چلتے اور اشکل کبتید جناتے ہیں قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم اجمعین قل هلون شہداءكم الذین يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذین شذبوا بآیاتنا والذین لا يؤمنون بالآخرة والذین لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعذنون قل تعالوا اتنوا ما حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم وإياهم ولا تقرب تواحش من ظهر منها ونعبطا ولا تقتلوا النفسا نفیح اللہ اللہ إلا بالخط ذالكم وصاكم به لعلكم تعقلون کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی تیرا بھی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلا دی ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پرودگار کے برابر ٹھیراتے ہیں کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پرودگار میں تم پر حرام کر دی ہیں ان کی نسبت اس نے اس طرح احساس فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماباب سے بتسلوکی نہ کرنا بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہمیں رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا کوشیدہ ان کے پاس نہ پھتکنا اور کسی شخص کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی جس کا شریعت حکم دے ان باتوں کی وہ تمہیں ترقیب کرتا ہے تاکہ تم سمجھو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِينِ اِلَّا بِالنَّتِنِهِ اَحْسَمُ حَتَّى يَبْلُغْ عَشُدًا وَأَوْكُمْ كَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِصْرَةِ لَا نُكَلْكُ نَفْسًا اِلَّا مُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِرُوا وَلَوْ كَالَ ذَا قُرْبًا وَبِعَهْدِ اللَّهِ عَوْجُوهُ ذَلِكُمْ وَصَّعْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَلَكَوْنَ وَأَنَّهَا دَعْتِرَاطِهِ مُتَّقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ أَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّعْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یقین کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور ناپ اور طول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو ہم کسی کو ذمہ دار نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو گو کہ وہ تمہارا رشتدار ہی ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو اور یہ کہ میرا سیحہ رشتہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور دوسرے رشتوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے رشتے سے الگ ہو جاؤ گے ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم فرہزگار بنو ثم آتینا موسا کتاب تماما على اللہذی احسن و تفصیلا لکل شیئن و هدن و رحمت و هدن و رحمت لعلہم بلقاء ربهم یؤمنون وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاسْتَبِعُوْهُ وَاسْتَقُواْ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اینایت کی تھی تاکہ ہم ان لوگوں پر جو نیک اکار ہیں نعمت پوری کر دیں اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور شدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کے امت کے لوگ اپنے پر وردگار سے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں اور اے کفر کرنے والو یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے برکت والی تو اس کی قیروی کرو اور اللہ سے درو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم نغافلین او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم لینة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن کذب بآیات الله وصدف عنها سنجزی الذین يصدفون عن آیات ناسوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون الا ان تأثیهم الملائکة او يأثی ربك او يأثی بعض آیات ربك يوم يأثی بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كتبت في ایمانها خیرا لینطبئون انا منطبئون اور اس لئے اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو ہی گروں پر کتابیں اتری ہیں اور ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر تھے یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کے نسبت کہیں چیزیں رستے پر ہوتے تو اب تو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آگئی ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تقریب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گی یہ اس کے سوا اور کس بات کی منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کوئی خاص نشانی آ جائے جس روز تمہارے پروردگار کی خاص نشانی آ جائے گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لیا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں لے گا یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک امن نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر امتارها ومن جاء بالسیئة فلا يجزا ایلا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هدانی ربی الى اعتراق مستقیم دینا في من ملة ابراهیم حنيفا ملة ابراهیم حنيفا وما كان من المشركين قل ان نقلاتی ونسکی ومحیائی عمماتی للہ رب العالمين لا شریک له وبدالک امرت وانا اول مسلمین دن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بخرے کر لیا اور خود بھی کئی کئی سرطے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں ان کا کام اللہ کے حوالے پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا تو اس کو بیسی دس نیکیاں ملیں گی اور جو برائی لائے گا تو اسے سزا اس جیسی ہی ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے یعنی دین صحیح طریقہ ابراہیم کا جو ایک اللہ ہی کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سمت ہے یہ بھی کہہ دو کہ میرے نماز اور میری قربانی اور میرا جینہ اور میرا مرنہ سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرمانگدار ہوں قل اغیر الله اغیر ربا وهو رب كل شيء ولا تفسر كل نفس إلا عليها ولا تذر وازركم وزر أخرى ثم إلى ربكم ورجعكم فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ تَرِيعُ الْحِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَطُورٌ وَحِيمٌ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور آقا تلاش کروں جب سے وہی تو ہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم سب کو اپنے پرودکار کی طرف لوٹ کر گیانا ہے تو جن جن باتوں میں تمہیں اتلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آدمائش کرے بے شک تمہارا پرودکار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان بھی ہے ورکا اللہ العظیم